موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم آلیکم السلام آج تو مانشاللہ ایمپائر لگ رہے ہیں سر اس طرح کے ایمپائر الپو کو وائٹ بال کہہ کے میں ایسے باہر ہو جاتے ہیں اس طرح اندھے ایمپائر بولر نو کہہ رہے ہوں دے واپسیتے منو کار چھڑکے ہوں اس طرح کے ایمپائر سے بولر آؤٹ مانگے تو اسے کہہ دیتے ہیں ساڑھے کار پہلے اسے آپ پہا پہا تو ہور شہر پائی جاننا ہے اس طرح اندھے ایمپائر کار فون کر کے کہہ رہے ہوں دے ہوں بارش ہو رہی یا کپڑے لیا ہے میں اتھ ہی تو ہو دیں بلاتے ہیں اپنے آج کے مہمان کو یہ سوپرسٹار آپ سب کے فیوریٹ ترین کرکٹر پرسنیلٹی اور ادھر وائز بھی پاکستان کے میرے خیال سے انپریسیڈنٹیڈ ہیرو رہے ہیں پچھلے بیس سال کے اندر the former کرکٹر and the captain of the پاکستان نیشنل ٹریم جناب شاہد بیلکم تکرچو جی بادل گڑ گڑا گئے ہیں پھول کھل کھلا گئے ہیں اور چہرے مسکرا گئے ہیں کیونکہ آج گپ شاب میں میرے لالا جی آگئے ظرف بھی ان کا عالی ہے ہر شاٹ ان کا نرالہ ہے پاکستانی ٹیم کو ہر مشکل وقت سے جس نے بچایا وہ کوئی اور نہیں ہمارا لالہ ہے شائد بھئی کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدللہ آج یہاں آکے بہت اچھا لگا کیونکہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں خاص طور پر ساری سیریز باتی ہی ہوتی ہیں ان جیسے پروگرام میں ہوں میں آکے جیسے طریقے سے آپ لوگ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں آج کل کے حالات میں تو میری طرف سے آپ لوگوں کی لئے کلائے پہ بہتے ہیں شاہدہ مجھے ایک بات بتائیں یہ آپ کو اب ہر جگہ بلا کے لوگ سیریز بات کیوں کرنا شروع ہو گئے یہ آپ نے نوٹ کیا بھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اور میں اپنی لائف میں اتنا سیریز نہیں ہوں مگر وہ کچھ نکالنا چاہتے ہیں یہ میں نے نوٹس کیا آپ کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا تصور بھی نہیں اور میں الحمدللہ بڑا قسمت والا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس مٹی میں پیدا کیا مجھے کیونکہ میں کبھی پولیٹکس پہ بات کرتا ہوں کرکٹ کے ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے ہماری تو پولیٹکس کبھی کیونکہ ملک سے مجھے محبت اتنی زیادہ ہے تھوڑا پاگل ہوں اس ملک کے لئے تو میں بات کرتا ہوں چاہ جیسی بھی ہو جس کے بارے میں ہوں جو اچھا کام کرتے ہیں آپ اچھا بولتے ہیں جو نہیں کرتا اچھا کام وہ بھی آپ بولتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جو لوگ مجھے نہیں جانتے جو مجھ سے کبھی ملے ہوئے نہیں ہوتے وہ ملنے کے بعد مجھے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں لالا ہم نے تو آپ کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ آپ تو کسی کو لفٹی نہیں کراتے اور آپ کو چوبیس گھنٹے غصہ رہتا ہے چہرے پہ یہ وہ جو وہ ملتے ہیں کہتے ہیں میں نے آپ کو ٹوڈلی ڈیفرنٹ پایا کمیونیکیشن کی میں بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب تک ہم اپس میں ایک دوسرے ملیں گے نہیں بات نہیں کریں گے تو دوسری انسان کا خود سے اندازہ نہ لگا لیا کریں گے یہ بندہ ایسا ہوتا ہوگا یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلطی مانی جاتی ہے سمجھی جاتی میں سمجھتا ہوں اس کو جب تک لوگوں کو آپ جانے نہ خود سے تیسرا بندہ کیا کہتے اس کی بات نہ سکتے لالا جی پہلے مجھ سے نہیں ملے تھے تو میں ڈر رہا تھا میں ملا ہوں تو اتنے پیار سے محبت سے ملے میں مجھے لگ رہا ہے میں آپ سے پہلے بھی ملے ہوں مہر خالب میں میں نے سری لنکا کے خلاف کافی میچز کھیلے ہیں مجھے پتہ ہے کہ جھکتوں میں میں آپ سے جیت بھی نہیں میں نے اگر کہا اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ بھی کہو مگر مجھے ایک بات بتائیں ویسے آپ کو کئی پر یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے تین چار سال میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیویشن شاہد آفریدی صاحب کی بہت زیادہ ہوئی ساتھ آپ کی کتاب بھی آئی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں شاہد سوشل میڈیا کی آپ کی اس انٹریکشن نے فائدہ دیا ہے آپ کو کیونکہ اس سے پہلے آپ ہمیں کرکٹ فیلڈ پر نظر آتے تھے پھر اس کے بعد آپ کبھی سپورٹس پروگرام میں نظر آتے ہیں سپورٹس پروگرام میں بلا کے آپ سے تجزیہ مانگا جاتا تھا یا میچ کے بارے میں بات یا ٹیم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جسے کہتے ہیں شاہد آفریدی صاحب کی ایک یومن سائیڈ ہمیں ان چیزوں میں دیکھنے کو ملی آپ کو یہ لگتا ہے کبھی کبھی کوئی کلپ آ گیا کوئی ویڈیو آ گئی کسی جگہ بات کر رہے ہیں بلکل آپ نے بلکل ٹھیک ہے جب سے یہ سوشل میڈیا خاص طور پر جتنی بھی اپ جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے یہاں سے یہ پرائیویسی ختم ہو گئی ہے آپ کی خیر میں تو بہت زیادہ پرسنل چیزیں نہیں شیئر کرتا میں فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا میں ہر وقت چوبیس گھنٹے اپنی سیرفیاں کیچکے نہیں لگاتا تو ہوتا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں پہچاننا چاہتے ہیں آپ کو اور بہت ساری فینس کی بہت ساری ریکویسٹ آتی ہے موقع کہ آپ ناشتے میں کیا کرتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اس وجہ سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے سوشل میڈیا لیکن آپ کی پریویسی ختم ہو جاتی ہے لیکن اب ایزی بھی ہو گیا آپ موبائل ہاتھ میں ہیں آپ نے کسی کے بارے میں جو لکھنا ہے لکھ لیں کچھ عرصے سے جو میں نے بد اخلاقی بد تمیزی اور اپنی یوت کو کیونکہ ہر چیز کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایجوکیٹ ہونا پڑے گا ہمارے گاؤں میں چتنے بھی علاقے ریموٹ ایریاز ہیں کیونکہ ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں وہاں تعلیم پہلے نہیں پہنچی وہاں وائی فائی پہلے پہنچ گیا تو سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایجوکیٹ ہونا پڑتا ہے کہ ہوتا کسیز کے لیے یہ یہ کسی کی عزتیں اچھالنے کے لیے نہیں ہوتا کسی کی بارے میں برا بلے کہنے کے لیے نہیں ہوتا یہ اچھی چیز اچھا پوزیٹیو میسج آپس میں ہمیں ایک دوسرے کو دینا چاہیے سر انٹرنیٹ نے انہا بیڑا گر کر دیتا کہ انہوں نے رشتہ ہو رہا ہے انہوں نے پہلے پہنچے دیں کہ تاڑے کار انٹرنیٹ لگا اگر انہوں نے کہ نہیں لگا پچھلے بیس پچھس سال کا تو ماشاءاللہ ہر پاکستانی آپ کو جانتا ہے جو اب اس میں بڑے ہو گئے بچے ہیں جو بھی ہیں آپ کے لیے آپ جہاں بھی جاتے ہیں اور پاکستانی کیا انڈین بھی ایکچنی ہیں وہ بھی ہیں انڈین بھی سارے آپ کو شکل سے جانتے ہیں اور آپ ایک بہت پرائیوٹ شخص بھی ہیں تو کہیں پہ جاکے ایریٹیٹ ہوتے ہیں کسی پوائنٹ پہ جاکے کہ یار اب یہاں پہ کیمرہ اور عموما ہمارا یہاں پہ ایک طریقہ کر وہ بھی ہے کہ دور سے ہی کیمرہ نکال کے شوٹ کرنا ہے ان کو ہوتا ہے کہ ان کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ شوٹ ہو رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہو کہ کہاں شوٹ ہو رہے ہیں جب میں اپنی وائف یا بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ بڑا خاص طرح لوگ چپ چپ کے جو ویڈیوز بناتے ہیں اچھا چلے وہ تو ہو جاتا ہے ائرپورٹ وغیرہ چلے جاتے ہیں لیکن جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں وہاں آپ کی پرائیویسی بلکل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ میری وائف پورا پردہ کرتی ہیں تو بہت سارے لوگ آپ یقین کریں کہ تواف کی بیچ میں میں نے لوگوں کے موبائل پکڑ گیا اللہ کا گھر تھا سامنے میں معافی بھی فوراں مانگی میں نے ان سے میں نے کہا تم لوگوں میں منع کر رہا ہوں ویڈیو نہ بنا ہو یہاں پہ بھی آپ ویڈیو بنایا جا رہے ہو وہ چیز مجھ سے نیچرلی برداشت نہیں ہوگی کیونکہ ایک سال پہلے میں نے دیکھی تھی کووٹ کے ٹائم پر ایک آپ کی فوٹیج آئیوی تھی وہ خود ہی آپ نے کسی گھر والے نے شوٹ کی تھی کہ آپ وہ ماسک پہن کے پروپر کور کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہے تھے تب کسی نے نہیں پچھانا تو اب میں کہوں یہ ایکچولی اب کووٹ کے ویسے تھوڑا فائدہ ہو گیا کہ ماسک اور اس گھلیے کے اندر شاید نہیں پچھانتے برنا تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اچھا ماسک سے پورا آپ کا فیس کور ہوتا نہیں ہے کیونکہ میری یہ جگہوں سے مجھے بہت سارے لوگ پہچان لیتے ہیں میں گراؤن میں کھڑے رہا ہوں یوں ہی رہتا ہوں میرے چھوٹی چھوٹی آنسان کی رہتا ہوں تو لوگ یہاں سے بھی پہچان لیتے ہیں بالوں سے پہچان لیتے ہیں تو اب تو میں نے بال چھوٹے کرنا شروع کر دی کہ لوگ نہ پہچان ہیں لیکن یہ ہے کہ محبتیں لوگوں کی ہوتی بھی ہیں یہ ہی ہماری پہچان ہے انہی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے سر آپ نے جو ملک کے لیے کیا تو اسی پلاسٹر سرجیل کر رہا لوگوں پھر بھی پہچان لیتے ہیں آپ کو فرق پڑے گا اگر پلاسٹر سرجیل اچھا میں آپ کے حق کی بات کرنا مگر نہیں یہ ایک ویسے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کیونکہ ان سے اس قسم کی بات چیت نہیں ہوتی شاید بھائی سے جب بھی ہوتی ہے وہ یا کرکٹ کے موضوع پہ ہوتی ہے یا پھر جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ آپ سیاست پہ کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا ایک بات کہ جی اب وہ بول دیتے ہیں تو پھر وہ جانبوچ کے تیلیاں بھی ہوئی والی لگاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو سمجھیں آپ کے کہنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے دوسرا بندہ تیسرا بندہ مگر ہمیں چند اندرونی ذرائع سے یہ پتا ہے کہ آپ ویسے ایک بہت لائیولی آدمی ہے جو کہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی بات چیت کر سکتے زندگی میں جو ایک اور چیزوں میں نے بہت ہی اندرونی ذرائع سے پتا کرائی ہے کہ آپ کو شاپنگ کا بہت شوق ہے اور آپ کے شاپنگ کے ایک سٹائل کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ آٹھ ہٹ نو نو پینٹس اور جینے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی سٹائل کی کیونکہ وہ سپر سٹار ہے اپنے پلے سے کرتے ہیں تو ڈیونگوں نے کہا نال دا لے کے دے گا یا یہ بات صحیح ہے کہ آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ سب کے لئے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا آنیسٹی سپیکنگ میں نہیں اتنا کوئی شاپنگ کا میں کوئی لاس پانچ چھ سال ہو گئے شاپنگ کے چھوڑی میں ہیں چھوڑ دی جو مل جاتے پینٹ لیتا ہوں اگر ایک کوئی پینٹ لے لیتا ہوں تو وہ تقریباً پانچ چھ سال چلانے کی کوشش کرتا ہوں اب وہ نہیں اب بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی شاپنگ ہیں ان کی شادیاں وہ ساری چیزیں آہا لیکن یہ ہے کہ کوئی دوست میرا ایسا ہوگا جو مجھے پتا ہے کہ یہ پیسے لگاتے ہوئے تھوڑا سا رکتا ہے اچھا کہ زیادہ نہ خرچ ہو جائے ہاں اس کو لے جا کے میں دو تین چیزیں دلوا دوں میں خود سے ہاں تو اس طرح ہی ہے وہ روٹین نہیں چھوڑی ہے آپ نے چھوٹتی نہیں ہے حادت وہ اگر ایک دو دن ٹریننگ نہ کروں تو یہ فیلنگ آتی ہے کہ بیمار ہونے لگا ہوں ہوئے ہوئے یہ تھوڑی پرابلم اگر یہاں سے امریکہ بھی فلائٹ کروں گا لینڈ کروں گا تو سیدھا جم میں جاؤں گا سولہ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ڈائریک یہ جو جذبات تکاوت اتر جاتی ہے وہ جیٹ لائک جو ہے وہ اتر جاتا ہے ملک کی شان ایسے بنتے ہیں نا وہاں سے بھائی سفر کرتے ہیں ناالے روٹی لائے ہوں سب ڈائٹنگ شیٹنگ کا ختم کر دیتے ہیں اے بھی نہ کیا کرو جی السلام علیکم السلام علیکم بہت بڑی فان ہوں آپ کی اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دیا ہے آپ کی ایک پہچان ہے بھوم بھوم افری آپ کو پرانے دن یاد آتے ہیں اپنی پچ اپنا کرکٹ کا وہ زمانہ یا کوئی دور کچھ اچھا لب کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے دور کوئی بہت زیادہ میں پرانا نہیں ہو گیا اب پرانے دور کو بھولتا نہیں ہوں میں اس سے بھی زیادہ پرانا دور اس کو بھی میں نہیں بھولا کہ میں کیا تھا کس طرح آیا ہوں اس میں رہنے کی کوشش نہیں کرتا اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں آج کا دن آپ لوگ سب بہت خوبصورت دن ہے بہت خوبصورت ٹائم ہے آگے کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسو ہوگا کوئی پلان نہیں بناتا فیوچر کا پلان سب سے بہترین پلانر اوپر بیٹھا ہوا ہے کوشش انسان کرتا ہے ہر چیز کی میں ایک پوچھنا چاہتا ہے جیسے ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہے آپ نے اتنی کرکٹ کھیلیا ہے تو آپ کوچنگ کیوں نہیں کرتے ہیں مثلا جیسے سب کوچ بن جاتے ہیں بڑی ضرورت ہے آج کل کے جتنے بھی میں اگری کرتا ہوں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہم جتنے بھی جس طرح کے کرکٹرز ہیں جنہوں نے کافی پاکستان کیلئے کھیلیا ہے ان کا جو مین کانٹریبیوشن ہے وہ نیچے لیول کی کرکٹ پر ہونا چاہیے انڈر فورٹین، انڈر سکسین، انڈر نائٹین لیول کے بچوں کو سکھانا چاہیے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے جو کرکٹ کھیلیا ہے اس کی کوشش ہوتی کہ وہ پاکستان ٹیم کا کوچ بن جائے جس کے میں کبھی بھی فیور میں نہیں ہوتا نیشنل ٹیم کی آپ کو کوشنگ نہیں چاہیے ہوتی ہے کوچنگ چاہیے ہوئے آپ کو نیچے لیول پر چاہیے ہوتا ہے جو نیا پروڈکٹ، نیا بچہ تیار ہو رہا ہوتا ہے اس کا اگر ٹیچر اچھا ہوگا تو وہ اچھا سٹوڈن بن کے نکلے گا تو گراس روٹ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے کوچنگ میں مگر مجھے بابت ہے شاید نہیں کبھی اتنی کرکٹ جب آپ نے ایسا کہا اور ابھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوا آپ کو ابھی پی ایسل پچھلے تک آپ بابت ہے مگر جب یہ انٹرنیشنل میچ مارے ہو رہے ہوتے ہیں ایسا کبھی ہوتا ہے اکیلے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور ایک پوائنٹ پر آگئے آپ کو تھوڑا ہوتا ہو کہ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پیڈ پہن کے خود چلا جاتا ہے اندر ایسی سیچویشن آتی ہے بالکل صحیح کہا آپ نے ایسی سیچویشن آتی ہے میچ کی بیچ میں کیونکہ میں بیٹنگ کرتا تھا پانچ میں چھٹے نمبر پر تو وہاں اگر کم بالوں پر زیادہ رنگ چاہیے ہوتے تھے تو میں جو کھیل رہا تو اس سے شوٹ نہیں لگ رہی ہوتی تھی تو میں خود بخود نیچرل ہے یہ تو یہ نکلتی ہیں چیزیں اگر کوئی بالنگ کر رہا ہے جیسے شداب بالنگ کر رہا ہے اس سے بالنگ اچھی نہیں ہو رہی تو میں جذباتی ہو جاؤں گا کہ ادھر بال کیوں نہیں کر رہا یہ لڑکا یہ اس فیلڈ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہا تو یہ نیچرل چیزیں یہ ہوتی ہیں چونتیس پینتیس سال ہو گئے مجھے کرکٹ کھیل چونتیس پینتیس سال گراؤنڈوں میں باغنا دوڑنا بڑی کم عمر سے کرکٹ شروع کی تھی تو یہ چیز جلدی نہیں نکلے گی اور اس کے علاوے ایک اور چیز بھی جو کہ آپ کی بڑی ہمیشہ سے جو آپ کھیلتے تھے اور اس وقت بھی بڑی فیل ہو تھی کہ آپ وہی کرتے تھے جو آپ کے دل میں ہوتا تھا کھیلو اور پھر اپنی مرضی کا نہ ہو بلکہ ایک چیز شاہد بھائی کو آئیڈیا نہیں کیا وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا کہ شاہد بھائی کی ایک نام ہم نے بھی اپنی فلم میں استعمال کیا تھا میں ہوں شاہد آفریدی اور ہمائیوں والی وہ میں نہیں لکھی تھی اچھ آپ نے لکھی ہے وہ اس کا نام ہونا چاہید تھا میں ہوں ہمائیوں سعید ماں فی مشکل فی ائی شاہی بغا فی بیت الرفی فی ہلیکوپتر فی سیارہ لیموزین فی وجود جائز ان کوئی سے جو آپ کو چاہیے ہوگا ہم دے دیں گے آپ کے لئے ائرپورٹ بنا دیں گے آپ کے لئے جہاز تیارے بنا دیں گے آپ کو رولز رائز کار بھی دیں گے میں نے آنے کے لئے سر یہ بتائیے یہاں پر تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا جب آپ عام پھر رہے ہوتے ہیں جہاز وغیرہ میں کوئی مجبوری ہوتی ہے فلم بغیرہ دیکھ لیتے ہیں کوئی ڈراما دیکھتے ہیں بلکل پروگرام وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں سولہ گھنٹے کی چودہ گھنٹے کی سائٹ تو کچھ سے کچھ سے انٹریٹینمنٹ ہونی چاہیے انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ اسٹری ڈرامے بھی بہت دیکھتے تھے پہلے مجھے پنجابی یہ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاکستان ٹیم میں زیادہ تر پنجاب سے لیر سے ہمارے وسیم بھائی وغیرہ تو مجھے پنجابی نہیں سمجھ آتی تھی میں رزاک میں آسٹریلیا ٹرپ پہ تھے دوہزار پانچ کی بات ہے تو میری اور رزاک کی فارم بھی بڑی زبردست لگی وی تھی اور ساتھ میں نیوئر کی نائٹ ہے سارے پلئر نکلے ہوئے ہیں میں اور رزاک کمرے میں بیٹھے اس کے پاس تقریباً کوئی ڈیڑھ سو دو سو سیڈیز ہوتی تھی سارے پنجابی ڈرامے اور وہ میں دیکھتا تھا امانت چند سا وغیرہ یہ وہ اور یقین کریں میں اتنا ہی جوئے کرتا تھا اس کو اس کے مجھے آہستہ اس سے سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی پنجابی اور جہاں نہیں آتی تھی رزاک مجھے بتاتا تھا کہ یہ کہا ہے اس نے تو وہاں سے میں نے پنجابی سمجھنا میں نے خود تو نہیں آن دی سمجھ آن دی ہے سمجھ آن دی ہے بغیرہ ویسے آج کل آخری فلم کوئی یاد ہے کون سی دیکھی آپ نے ابھی آپ فلوریڈا سے آئی تھے تب کون سی فلم دیکھی آپ میں نے گلیڈیئیٹر دیکھی دوبارہ دیکھی اس سے پہلے میرے اچھا آپ فلمیں بھی اپنے ٹائپ کی دیکھتے ہیں گلیڈیئیٹر اردو فلمیں چل رہی تھی عثمان کی سیریز چل رہی تھی ہاں تو بس سیریز چل رہی تھی ہیسٹوریکل مزہ آتا ہے ہیسٹوریکل یعنی کے فگرز جنگ جو قسم کے جو ہوں اس کے لدر آتا ہے مزہ آپ کو یہ جو ہے eleمنٹ نہیں نکل پایا اندر اردو فلمیں دیکھتے ہیں بچے نا آپ جیسے ان کی تھی جوانی پھر نہیں آنی یا پنجاب نہیں جاؤں گی یہ نام سنے میں پاکستانی لکھ باکستانی فلمیں دیکھ رہی ہے میں نے ہاں جی ان کی بہت اچھے پاکستانی فلمیں دیکھ رہی بلکہ ایک چیز شاہد بھائی کو آئیڈیا نہیں کیا وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا کہ شاہد بھائی کی ایک نام ہم نے بھی اپنی فلم میں استعمال کیا تھا میں ہوں شاہد آفریدی نایو آیا تھا میرے پاس مجھے گئے لائلا ہم اس طرح اس طرح کی فلم اچھا میں نے اجازت اس کو اس لیے دیتی اپنے نام استعمال کرنے کی کہ آپ نے دیکھی ہوگی یہ منہ بھائی ایم بی بی ایس آئی دی تو اس فلم سے بڑی زبردست میسیجز دیئے گئے تھے لوگوں کو تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کی فلم آئی تو وائی ناٹ میں خود بھی آؤں گا اس کے اندر لیکن لوگوں کو اچھے میسیجز جانے چاہیئے تو جب میں نے فلم دیکھی آخر میں تو میں نے کہا ہمائیو تم نے تو فلم کا نام ہی غلط رکھا ہے کیوں لالا کیا ہوا میں نے کہا اس کا نام ہونا چاہیے تھا میں ہوں ہمائیو سعید میں نے ہر جگہ تو تم ہی نظر آئے رہے میں نے کہا کوئی اچھا میسیج تو مجھے نظر ہی نہیں آیا آخر میں آپ بھی تھے اس فلم کے ایک پارٹ ہلکی سی وارک دیتی بلکل وہ تھا وہ بلکل تھا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جو آپ ریل لائف جس زندگی سے ہم گزریں اگر اس کے اوپر میری یہ خواہش ہے کہ مووی ہونی چاہیئے بلکل آپ اجازت دیں بس ہمیں تھاکور صاحب ہم پڑیوز کریں گے واسے بھائی لکھیں گے آپ اجازت دیں میں لکھ چکا ہوں آپ کو اور ہی لکھے گا بات مجھکل ہے سلام علیکم سلام علیکم السلام چودری کی فلال آئیم فائن بات مجھکل یار پلیس اس کی بات سن لیں میری جان کھا گیا آپ پلیس جلدی بات کریں میں یہ بہت جلدی میں ہوں سلام علیکم آجفر بن بڑیچ سر یہ آجفر بن بڑیچ یہ لوکل ہیں مترجم ہیں ان کے یہ وزن بن زرہ شیخ وزن بن زرہ جی شیخ صاحب کہنا جی پی ایسل کی طرح کی میں نے اپنی ایک لیگ بنانا چاہتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے اجعلو فی میڈل ایست سپر لیگ کہنا جی جس کا نام ہوگا میڈل ایست سپر لیگ ٹھیک ہے واریدو سفیرہ تجارت علامات لی ذالک کہنا جو دے واسطے میں نے کو بہت بہترین قسم دے نا برینڈ میسٹر چاہیدہ ٹھیک ہے لقد قابلتو اللہ عائبن فی عظیم کرکت کہہ رہے جی بڑے بڑے عظیم کرکٹر رہے گئے نا لیکن میں بہت اچھے اور عظیم کرکٹر رہا بڑھانا چاہتا ہوں لیکن انا حب واحد چاکس کہندہ میں جس بندین پیار کرنا تو انہوں کی پتا کون کون دس نا دس نا ایوہ بوم بوم افریدی بوم بوم افریدی ایوہ انتہاری ہوا موجود فی قراچی کہندہ وہ تو آپ کو پتا ہے وہ کراچی میں کہاں رہتے ہیں مجھے نہیں پتا کراچی میں کہا رہتے ہیں لیکن فیلال تو وہ ہمارے پاس رہتے ہیں فین وہاں پہ فین انتہاں حبیدی لا اللہ حبیدی سلام علیکم اللہ علیکم کیف علیہ صدیق باشا اللہ بوم بوم افریدی یہ اسئی بوم بوم افریدی آہ چید Νی재 بوم 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 بتاک چلا رہی انہوں نے پارک چلا دینی میچکے 1943 بہو حکر organisation بہو حکر allí دیکھ رہی بہو حکر ل líمию بہو حکر یہ صدیق کیف آ pointer الحمل اللہ الحمدلالہ بخیر وہ مال عربی ہے ہاں ہاں انتہ روح بر رہا آچھا جو کہرہ بھی اگر تسی اگر میری سپر لیگ دے فئی تسی برینڈ بیسٹر بڑھوں تائم ہے تو نہیں ماں فی مشکل فی ای شئی بغا فی بیت الرفیم فی حلیکپتر فی سیارہ لموزین فی وجود جائز انکلش جو آپ کو چاہی ہوگا ہم دے دیں گے آپ کے لیے ائرپورٹ بنا دیں گے آپ کے لیے جہاز تیاری بنا دیں گے آپ کو رولز رائز کار بھی دیں گے ہاں کیے گا میں نے آنے کیا میں اپنے لو آفر دیکھتی وہنی اس آفر دیں تو کیم رہی ماں فی مشکل یا حبیبی اچھا جی اشازہ رنالڈو اور میسی ماں فی شئی اوہ کے اندار رنالڈو اور میسی جڑے نے وہ انہیں پیسے کمائی نہیں سکتے جنہیں پیسے میں تو انہوں دیاں گا یہ سوٹکیس کھولے آپ پتہ چل جائے کہ کتنے پیسے ان کے پیسے سر ایدے ہی تینہ نے ساپ رکھے ہیں سر ایدے ہی تینہ رکھے ہیں ٹیم دیکھے کتاب بات کر سکتے ماں فی مشکل یا شیخ ایبغا فلوز تسل لنا اینا صدیق حقے فلوز ماں فی مشکل کہاں دا پیسے ہیں دیتے گھلی کوئی نہیں میرے کوئی انہیں پیسے ہیں گے کہ تسری ویک احران ہو جاؤ کیونکہ اپنے تیل دے خونے اپنے خجوران دے باغنے ایڈا سمندر نہیں گا اوہ دے فلٹر لائے کے پانی بھی ویک دینے اینا کوئی نا دا سنے پیسے واج مانگ لینا خالی خالی بیان افیق انا موجود بردہ انتظار حق ہے انشاءاللہ میں باہر بیٹھاں جو توڑا پروام ختم ہوگا میں نے لکوری میل کے جائے خالی خالی اس واسطے پر میں تم دے سنے بھی آج میں نہیں آسکدا تو کل ملاقات ہوئے گی ٹھیک ہے سر آپ میری پاس حاضری پاگنا سر کے ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے دو وی اے پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف جناب آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جانا ہی نہیں ہٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے محب کرنا ہے جو میں نے دستانہا بھی آج میں نہیں آسکتا آپ آگئے پھر بھی نہیں نہیں میری نا وائف دیا سال گرائے گی وہ وہ اچانک مینج آدھ آگیا کہ میں بڑھ دیتے جانا ہے تاں میں تنم دستانایا ہے اور پیجھے دیواری ملکل مستیک ہوگئی اسی اچھا یہ نہیں مطلب میں گیا نہیں دو گھنٹے لیٹ گیا ساں ٹھیک ہے وہ دو دن آسفتال رہیا ہے اچھا ہاں جا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انہیں کو میرے بات میزی کیتی نہیں نہیں اہاں اہاں نو وہ صرف میں مینو لطان تا پڑھ گیا انگر کے گھومیا ہے اچھا وہ پکھے دیج میں آف جا ساں ہاں ہاں وہ برا پکھا بڑا تیز چل رہا سی تو میری سٹن سوٹن آج گئیا اس واستے ور میں تون دستانایا بھی آج میں نہیں آسکدا تو کل ملاقات ہوئے گا ٹھیک ہے سر میری باس حاضری پادنا سر ٹھیک 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 سر جیو چھکے مارنالا بیٹ من دے دیو کیوں اپنی وایو پڑھا samh hade اپنی وایو بھی گفت کریں گا اوہ بڑا پاسند کر دی اس سال اوہ right اوہ 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 وہ وہ پانچ سور روی وی بہت کے کیا دیا خدا کر رہا اوک رو میرا بیٹہ بودھ مہج کھیڑ دا جی ماں چالا کہ اوہ وڈا ہو کسی را کہ لینا بڑا بیترین سولان سالانس گریٹ دا آفصر پڑھ دینا اچھوکہ کرکٹوی کھیڑ دیا ہے اوہ ماشا اللہ تو ہڈی دوہری لارتہالی فیل ہوند ہے نہیں لیکن کرکٹو بیس دیو تو پاس کر دی اندانی کیونکہ کرکٹوی یہ اچھی کھیڑ دا ہے تو انہوں کو کوپی کر دے سر مارچال ایڈا اچھا وہ کھیڑ دے گا کہ تسی اگر کتی ویک ہونا احران ہو جاؤ تو زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوگا کسی کا وہ نہیں نہیں زیادہ ٹائٹنگ ہے بس جان دے ہیں لو دسو ٹائم بچا ہوندہ بڑا سر ایڈا اچھا پلیئر ہے کہ لڈو دے بھی چھکا نہیں مار سکتا ہو میں لڈو کھیڑن دے مزا ہو دوں ہم دا ہے جدو ساپ نہیں میٹ جاندہ پھر میں ہوتی تر لما پہ گیا میرے بچھوڑا ہے پھر میں ہوتی تر لما پہ گیا میرے بچھوڑا ہے پھر میں ہوتی لے ہیں سر جی ایمان سے تانے دیکھ کے نا سارے دن دے تکاوٹ دور ہو گئی ہے ایک تصویر میں نے دے دیو سر اے میں اپنے ڈرینگ روند وچھ لاما گا وڈی کر کے سر 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 ماشا اللہ یار کمال میمان بلاندے ہو تی دس دی سر سر تینکیو سر لیو سر آئی در دن میرا بہترین ہو گیا تی سر تسی نہ روٹی تو بغیر نہیں پتہ کین نہیں آج بھی تسی کھوانی ہے کیونکہ پیشی لیا سر یہ بتا دیجئے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری کونسی ہے گارمنٹس کی گارمنٹس کے اندر کیا بنیان کر دے سعید اجمل جب میرے ساتھ آیا تو میں نے سعید اجمل کو کہا کہ سویپ نہ کھیلنا لیکن وہ بھی میرا بھائی نکلا اس نے میری بات نہیں مائے ماہرہ خان سبا کمر اور میوش حیاء ایک ہی سیٹے ساتھ سپورٹسکار میں ہوتی نہیں اور کن کو لفٹ تیں گے ان میں سے باغیوں میں بٹھا دوں گا جی عوام کا سوال جی بھائی اسلام علیکم لالا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بچپن سے میرے دوستوں نے بہت مجھے ڈرایا تھا کہ لالا جس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں اس کو کرنڈ پڑتا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کون سے گاؤں سے ہو بھائی؟ فیصلہ باد فیصلہ باد تو میرا بہت آنا جانا ہو مجھے لوگ بہت پسند ہیں وہاں کے لیکن ایسا کرنڈ والا سسٹم نہیں ہے میرا جی اسلام علیکم میرا نام عریضہ ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے اس پر بلڈ کپ کون جیتے گا؟ اچھا اس وقت کیونکہ میں اتنے کانفیڈنس سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری جو ٹیم ہے اس کے اندر ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے فاز بولر اٹھا کے دیکھ لیں بیٹسمن دیکھ لیں سپنرز دیکھ لیں سپنرز تھوڑا سا میں سمجھ رہا ہوں کہ سٹرگل کر رہے ہیں اس وقت تو میرے خیال میں میں اگر کسی ٹیم کو فائنل میں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ اگر دوسری کوئی ٹیم ہوگی انگلینڈ یا آسٹریلیا ہوگی ہے لالا جی ایک چیز میں بتائیں پیچھے ایشیا کپ کا میچ ہوگا تھا جس میں انڈیا نے ساڑھے تین سو سکور کیا تھا اس میں پچھ خراب تھی یا ہمارے بولر کی طبیعت خراب تھی؟ گندی بولنگ خراب بولنگ شاہین کو جو بالنگ کرنی چاہیی تھی اس نے بالکل بھی نہیں کی نسیم شاہ نے بہت اچھی بالنگ کی اگر نسیم شاہ والی لیند پر بالنگ کرتا تو میرے خیال میں وہ اچھا پیچھتا بالنگ کیلئے ہم نے صحیح ایٹلائز نہیں کیا جی قویسٹن اسلام علیکم می نیمی سادی میرا آپ سے یہ کوئیچن ہے کہ ایشوان کو دو چھکے مانے چاہی چھکا تھا جبکہ ہمیں بھی سمجھ سے باہر کہ یہ چھکا تھا یا آؤٹ تھا اس کے باہر میں آپ تھوڑا سا قائلی بتائیے گا انہیں امپورٹنٹ تھی سارے آؤٹ ہو گئے تھے سعید اجمل جب میرے ساتھ آیا تو میں نے سعید اجمل کو کہا کہ سوپ نہ کھیلنا لیکن وہ بھی میرا بھائی نکلا اس نے میری بات نہیں مائے اور وہ بولڈ ہو گیا تو پھر جنید خان آیا میں نے کہا یہ ایک اور پتھانا آگیا تو میں نے کہا جنید کو کہا میرے بچے صرف بلے سے روک کے کہ مجھے اس طرف آنے دے مجھے سنگل کر کے دے دو تو وہ سنگل ہو گیا اشون کیونکہ اس نے فیڈ لیک سائٹ پہ لی وی تھی اور میں بھی لیک سائٹ پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ میں ادھر ماروں گا لیکن میرا پلان تھا ایکسرا کور مارنے کا اور جو میں چاہ رہا تھا اسی طرح پلان ہوا اور ایکسرا کور چھکا لگا ایک پھر دوسرے چھکے پہ میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا کہ یہ چھکا ہو جائے گا وہ فرشتوں کا شکریہ کہ انہوں نے کہا چھکا ہو جائے جی شاید بھائی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے انڈر سپوٹلائٹ آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپشنز دوں گا آپ کو ساتھ آپ نے ان آپشنز کے حساب سے جواب دینا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے تو آپ جرنل نالج پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو پانچ ہزار روپے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ جواب یہاں دینا چاہتے ہیں یہ جرنل نالج پہ ٹھیک ہے جی تو پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ کون سا اداکار آپ کا کیریکٹر کرے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور فواد خان فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ ہوگا وہ ٹھیک ہے جی سر یہ بتائے چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹھ کے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں ایک سیٹ ہے کسی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں شیف بھی اچھے ساری شیف ابھی آپ نے اوپشنز بھی دینا ہے نہیں آپ کن کا نام لے گا بس سمجھ جاؤ اوپشنز آپ کے پاس ہیں نجم سیٹھی اور اجاز بڑھ صاحب آہ آہ کیونکہ دونوں بڑے ہیں بزرگ ہیں آہ بڑھ صاحب کو بڑھ صاحب ہو گئے ٹھیک ہے جی سر یہ بتائیں ٹیلی ویجن پہ تین لوگوں کی اننگز چل رہی ہیں ٹھیک ہے مختلف معیچز کتے ہیں ایک کی اننگز کو آپ بار بار دیکھیں گے ایک کی اننگز کو آپ ایک بار دیکھیں گے اور ایک کی اننگز پہ آپ فیلال اپنے کمرے سے باہر چلے جائیں گے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب جاوید میاداد جناب عمران خان اور جناب بابر آزم جاوید بھائی کی اننگ ایک ہی دفعہ دیکھوں گا ٹھیک ہے عمران بھائی کی اننگ کیونکہ عمران بھائی کی رول موڈل رہے ہیں میں نے انہی کی وجہ سے کرکٹ شروع کی اپنی وہ نہ ہوتے تو آج میں شاید افریدی نہ ہوتا تو عمران بھائی کو میں دو دفعہ دیکھوں گا ٹھیک ہے اور آخری والی آپشن ہے بابر آزم ہے بابر آزم ٹھیک ہے دو وی اے پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف جناب آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن میں نے جانا ہی نہیں ہے ٹائٹینک میں چلے چینج کرتا میں دوں آپشنز آپ کے لئے ٹائٹینک میں ہی ڈبوہ دوں میں سٹارٹو نہیں میں نہیں مگر میں آپشنز چینج کرتا آپ جرنرل نالجز تو نہیں کھیلنا چاہیں گے کر لیں پھر جرنرل نالجز پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آسٹریلیا کا کیپٹل کیا ہے اس میں آپشنز دے سکتے مجھے وہ نام یاد نہیں آرہا سر وہ اس لیے میں نہیں دے رہا کیونکہ آپ کو یاد آجائے گا سی سے نام آتا ہے جی بالکل سی سے آتا ہے تقریباً پہنچ گیا ابھی گیا بھی تھا میں وہاں پہ چلے بس سی پہ ہی دے دیں باچھے گار اے سے لے کر زہنڈے سی بتا رہا ہوں اس پہ میں سے سکوں گا باقی سب نے بھی کہنا ہے آپ تو دیں آپ بتا تو دیں کیا ہے کیمبرہ کیمبرہ مجھے پتا تھا سر یہ پتا ہے پاکستان کے پہلے ٹیسٹ ٹرکٹ کیپٹن کا نام کیا تھا اہاں اہاں ایک منٹھا ہے رہے ہیں بھائی کاردار صاحب کاردار صاحب یہ ایک تو ہو گیا یہ بھائی افسوس کی بات ہونی دی اگر میں نہ بتا باتا نہیں ٹرکٹ سے دانا آہاں بالکل مگر یہ ہوا بھائی کافی لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی لالا نے صحیح جواب دیا ہے ایک تو وہ جیت گئے ہیں لالا موٹر ویہ پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ اس بار اکیلے ہی نکلے ہیں سپورٹس کار میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ زبردست موسم ہے اور کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کن کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان ماہرہ خان اوکے سبا کمر اور میوش حیات ایک ہی سیٹے ساتھ سپورٹس کار میں ہوتی نہیں اور کن کو لفٹ دیں گے ان میں سے میں باگیوں کو ڈگی میں بٹھا دوں گا اب یہ زیادتی ہو جائے گی نا صرف ایک کو لفٹ دے رہا ہوں چلے لالا یوں کر لیتے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈگی میں باقی دو سیٹ پہ ساتھ کون بیٹھے گا ان میں سے سیٹ پہ ساتھ کون بیٹھے گا اوہو یا نہ پساؤ چینلالج میں جانا چاہیں گے اوہو سیانا بہتر ہے ٹھیک ہے لالا نے بہت چلاکی کی تھی ڈگی میں بٹھانے کی لیکن ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے چلے بڑا ایزی ہمیں اکثر پوچھتا ہوں مگر انٹرسنگ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ پی آئی اے کا پرانا نام کیا تھا پی آئی اے کا پرانا نام پی آئی اے ہی تھا یار نہیں سر اس سے پہلے کور نام تھا اس کے بعد پی آئی اے بناتا ہمیں عام فہم یہی لگتا ہے کہ پی آئی اے ہی نام تھا مگر اس سے پہلے کور نام تھا اس کا اگلے سوال پر چلوں یا آپ واپس گاڑی والے سوال میں نے مجھ سے بانچ ہزار منس کرے ہیں نہیں سر میں نے دو چانس ہے وہ ہو گئے ہیں دوسرا سوال پوچھتے دوسرا سوال پوچھتے دو چانس ہیں اور چا وہ جواب تو دے نا پی آئی اورینٹ ایر ویز ہاں ہاں اورینٹ ہاں یہ بڑا ایک انٹرسنگ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں مجھے ہی نہیں پتا ہوتا پہلے یہ سر یہ بتا دیجئے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری کونسی ہے گارمنٹس کی گارمنٹس کے اندر کیا لوہا بندہ در گارمنٹس میں کیا آپ کے خیال سے سب سے زیادہ ٹی شٹ جین نہیں سب سے بڑی انڈسٹری ہماری جین تو اندر اس کے پروڈکٹ ہے نا اچھا اکے شگر نہیں سر ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا نہیں سر انڈسٹری پاکستان کی انڈسٹری ہماری سب سے بڑی کیا ہونیچے ہے یہ گارمنٹس میں کم آن یار کیا کہتے ہیں اس کو ہم جو اچھا آپ کو خود بھی نہیں بتا مجھے پتا ہے میرے تو سامنے بھی لکھو بنیان کر دیں لالا ابھی بھی وقت ہے آپ واپس جا سکتے ہیں اس گاڑی والے سوال پہ گاڑی والے سوال پہ ہاں کس کو ساتھ بٹھائیں گے دو کو آپ نے ڈگی میں پلیس کر دی ہے اچھا دوبارہ نام بتائیے مائرہ خان میہ بے شہاد سبا کمر نہیں اختلافات پیدا ہو جائیں گے ایک سوال تو چانس ہو رہے ہیں ایک سوال اور پہ نام بتائیے پھر پھر فیڈرل بیورو آچھا کوئی آسان ترین چیز کریں لالا آپ کے لئے ایف بی آر کس کا مخفف ہے ایف بی آر وہی تو پیچھے پڑی ہوئی ہے اجگر سب فیڈرل بیورو آپ صحیح پہنچیں فیڈرل پہ آپ صحیح آپ نے سٹارٹ لیا ایف بی آر فیڈرل بیورو آپ آخری والے پہ آج ہیں پہلے ریوینیو ریوینیو بھی ہوگیا آپ بیچ والا ورڈ رہ گیا صرف بہت قریب بھی رہا ہے آپ کے ورڈ کبھی پیچھے پڑی نہیں ہے نا اس لئے مجھے پتہ نہیں چلا فیڈرل بھی ہوگیا ایف کا آر بھی آپ نے ریوینیو صحیح کر لیا بیچ والا بی رہ گیا لیکن مانے لوگوں نے مجھے بڑا اڑانا ہے اس بات پہ کہ تمہیں ایف بی آر کا مطلب نہیں بتا نہیں مگر آپ پہنچ گئے ہیں تقریبا بس آپ ایک ورڈ سے ادھر ادھر کر رہے ہیں اس کو اس میں اوپشنز تو نہیں ہے نا نہیں اوپشن نہیں ہے میں آپ کو اتنی بڑی ہنٹ دے چکا ہوں کہ آپ کا بہت تعلق بھی رہا ہے بیچ والے ورڈ سے بیچ والے ورڈ سے بی سے ہار مالی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو آخری سوال پہ چلے لالا اتنے قریب آکے بھی لالا ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مصبع الحق شویب اختر کامران اکمل اور شویب ملک اچھا کامران اکمل کو دے دوں گا کیونکہ باقیوں کو سویمنگ آتی ہے کامران کو میرے خیال میں میں نے کبھی دیکھا نہیں اسویمنگ کرتے ہوئے اس کو زیادہ تو وہ تاکہ وہ بچ جائے چھیک ہے کامران اکمل صاحب ہے وہ جن کو دے دی ہے شاید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ ہے وہ نوٹ جو کہ ہم آپ کو ابھی دیں گے پیک کر کے یہ آپ نے جیتا ہے آج زبردست بڑا آپ نے رسک لیا مگر لیکن آپ کامیاب رہے but thank you so much for being on the show اللہ آپ کو ایسی کامیاب ہو خوش رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ انوائٹ کیا بہت اچھا لگایا آپ آکے بیٹھ کے thank you so much اور اسی طرح مسکراتے پہ جہرکے رہے ہیں thank you thank you so much میں سٹار ہوں نا بھٹا میں نے ان سے بولا کہ یار میں ایکٹر ہوں فات مستفا تو نہیں پچانا اس نے میں نے اچھا چلو میں نے کہا میں ایس پی بھی ہوں تو پھر مجھے کہتا ہے آئی جی کا نام بتاو میں آئی جی کا نام ہی بھول گیا مجھے کہتا ہے کہ کیسے اس پی بھی ہوں تمہیں آئی جی کا نام ہے مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے بالکل بلکل میرا بھول ہی ایس پی شپ ہی لی ہے مجھے کہ یہ اس پی بھی ہوں میں آئی جی کیا نہیں ہے ہاں ہاں ہر بار دیکھتیوں آپ ایک نئی گلاسے پہنکے کتنی آپ کے پاس پانٹی شکل اچھی نہ ہو تو پھر چیزیں کٹھی کر لیں دیکھو پھر وہی بات میں ایکٹر ہوں میں انفلوینسر نہیں ہوں دوستی کا کونٹت this is not me اوہ اوہ شیخ جزماتی ہوگی